ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج میں آپ کو سنشائن انگلیش کمپریہنسیو ایڈیشن انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کیسے ریٹن بائی پروفیسر مصرہ تسین کی بک سے پیئر آف ورڈز سٹارٹ کرواؤں گی پیج نمبر ہے ایٹ تھرٹی سکس اور یہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پیئر آف ورڈز یاد کرنے کا کوئی آپ کے پاس سائنٹیفک فارمولا نہیں ہے اس کے لئے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی ان کا پرننسیشن کا ڈیفرنس یاد رکھنا پڑے گا ان کے سپیلنگ کا ڈیفرنس یاد رکھنا پڑے گا ان کے میننگ سمجھنے پڑے گے اور ان کی بار بار پریکٹس کرنا پڑے گی تو ہی آپ پیئر آف ورڈز میں صحیح طرح سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کو گیس پیئر آف ورڈز بتا دے یا کوئی آپ کو کوئی ایسا کوئی ایسا تیر راکٹ سائنس بتا دے آپ کو جس سے آپ کو کم سے کم یاد کر کے آپ کے سارے ٹھیک ہو جائیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ کو محنت کرنی پڑے گی پریکٹس کرنی پڑے گی تو چلنج سٹارٹ کرتے ہیں میں سیلیکٹیف سٹیڈی کی قائل نہیں ہوں حال بتا پیئر آف ورڈز اگر آپ نے سیلیکٹیف سٹیڈی کرنی ہی ہے تو پانچ سالہ پیپر لیں اور ان سے آپ آرام سے جو ہے وہ کر لیں تیار لیکن اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے آ جائیں گے اس لئے میں سیلیکٹیف سٹیڈی نہ خود کی ہے میں نے کبھی زندگی میں اور نہ ہی میں یہ اپنے سٹیڈنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں اس کے تو چلیں جی پہلا ہم شروع کرتے ہیں پیج نمبر ہے ایٹ تھرٹی سکس سیٹ نمبر ون اس کا پہلا پیئر ہے ایبجیکٹ اے سے شروع ہوتا ہے یہ اے بی جے ای سی ٹی ایبجیکٹ ایبجیکٹ اور دوسرا اس کے ساتھ جو اس کا سیملر ورڈ جو اس سے ملتا جلتا لفظ ہے وہ ہے ایبجیکٹ یہ یاد رکھنا آسان ہے کیونکہ ایبجیکٹ اور ایبجیکٹ میں اچھا خاصا فرق ہے ساؤنڈ میں بھی فرق ہے سپیلنگ میں بھی فرق ہے اور اس کا ایبجیکٹ کا مطلب ہے پست خوار زبون قابل نفرت یعنی کہ جو کوئی بھی بری حالت اس کا سنٹینس جو بک وہ یہ ہے دس پور فارمر is living in ایبجیکٹ مزری دس یہ پور غریب فارمر کسان is ہے living گزار رہا زندگی زندگی گزار رہا ان میں ایبجیکٹ پریشانی خواری قابل نفرت یعنی بری مزری بدحالی میں یعنی یہ غریب فارمر بدحالی گریب کسان یہ غریب کسان بدحالی میں زندگی گزار رہا ہے نمبر دو اس کا جو دوسرا جو پیر ہے وہ ہے object o b j e c t object object کا مطلب کوئی چیز بھی ہو سکتا ہے object کا ہی مطلب مقصد بھی ہے spelling یہی ہے اس کے دو مطلب ہے مقصد یا چیز یا کوئی اشیا کوئی شے تو مقصد کے مطابق سنٹینس بنایا ہے the main object of life is to serve others یعنی زندگی کا بنیادی مقصد دوسروں کی خدمت کرنا ہے یا اگر آپ اس کو چیز یا اشیا کے معنیوں میں لیتے ہیں تو اس کا سنٹینس بنا ہوا ہے we saw many wooden objects in the shop ہم نے دکان میں بہت سی لکڑی کی اشیاں دیکھی we saw many wooden objects in the shop دکان میں ہم نے دکان میں لکڑی کی بہت سی اشیاں دیکھی یہ کلیر ہو گیا object اور object اس کے sound کا بھی فرق ہے اور اس کے spelling کا بھی فرق ہے اور meaning کا فرق تو ہے ہی number 2 ہے exceed اور اس کے ساتھ اس کا جو دوسرا word ہے وہ ہے concede اس کے ساتھ ایک تیسرا لفظ بھی ہے exceed یعنی یہ دو بھی ان تینوں لفظوں میں سے کوئی سے دو آپ کو دیے جا سکتے ہیں exceed اور exceed ایک exceed جو ہے وہ اے سے شروع ہو رہا ہے اور دوسرا exceed جو ہے وہ اے سے شروع ہو رہا ہے ان دونوں کے سپیلنگ ڈیفرنس ہیں لیکن سپیلنگ ڈیفرنٹ ہیں لیکن sound same ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنے کے لیے تھوڑا سی میند کرنی پڑے گی اس کے ساتھ جو تیسرا word concede ہے وہ یاد رکھنا آسان ہے لیکن اس کے سپیلنگ اس کا جو meaning ہے وہ same ہو رہا ہے ادھر سے منظور کرنا تسلیم کرنا اس میں آپ کو confusion ہو سکتی ہے یہ بھی practice کا کام ہے کہ کہاں پہ exceed لگے گا اور کہاں پہ concede لگے گا تو exceed a double c e d e exceed کا انطلب ہے منظور کرنا علی exceeded to her request علی نے اس کی درخواست منظور کر لی exceeded to exceeded کے ساتھ to لگایا ہوا ہے اس کے بعد دوسرا ہے exceed e x c double e d exceed کا انطلب ہے اپنی حد سے بڑھ جانا do not exceed the speed limit اس کو یاد رکھنا آپ کے لیے آسان ہے اس کا meaning یاد رکھنا آسان ہے دو اپنی حد رفتار سے زیادہ مت بڑھو اپنی حد رفتار کو بور مت کرو اپنی حد رفتار سے آگے مت بڑھو اب ہے جی concede c o n c e d e concede اس کا مطلب ہوتا ہے تسلیم کر لینا اطراف کر لینا کہ ہاں جی ہم نے ہمارے اندر یہ بات ہے ہماری یہ بات غلط ہے he conceded his defeat اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی اب نمبر تری ہے accept a c c e p t accept دوسرا اس کے ساتھ جو similar جو جو pair بنایا گیا word کا وہ ہے وہ اس کی sound same ہے لیکن spelling کا فرق ہے اور meaning کا بھی دونوں کا اچھا خواستہ فرق ہے یہ یاد رکھنا آپ کے لیے آسان ہے accept پہلا ہے a c c e p t accept جس کا اندرب ہوتا ہے قبول کرنا یہ عام لفظ ہے یہ آپ کو عام سی یاد ہو جائے گا دوسرا accept accept یہ بھی accept یہ sound same ہے spelling کا difference ہے first two letters ہیں اس کے وہ different ہے لیکن یہ یہ بھی common word ہے یہ بھی یاد رکھنا آپ کے لیے آسان ہے accept e c e p t accept اس کا مطلب ہے سوائے الاوہ all except ali were absent all except سوائے ali سوائے ali کے سوائے were absent غیر حاضر تھے یعنی یہ صرف ali present تھا باقی سب غیر حاضر تھے یہ پیر بھی آپ کے لیے یاد رکھنا آسان ہے common ہے اور difference بھی اس کا اچھا خاص ہے صرف sound same ہے number four ہے access اور اس کا جو ساتھ پیر بنایا گیا وہ بھی access ہی ہے spelling کا فرق ہے دونوں میں دونوں کے spelling کا اچھا خاص ہے فرق ہے یہ بھی یاد رکھنا آپ کے لیے آسان ہے sound similar ہے meaning different ہے پہلا ہے اے ڈبل سی ای ڈبل ایس access access کا طلب ہے رسائی یا پہنچ کسی بھی چیز تک رسائی یا پہنچ کسی بھی جگہ تک رسائی یا پہنچ this is an easy access to the village this یہ is an easy آسان access پہنچ رسائی راستہ to the village گاؤں کی طرف یہ آسان یہ گاؤں کی طرف ایک آسان راستہ ہے جو اس کا دوسرا ورڈ ہے جو اس کے ساتھ پہر بنایا گیا اس کا وہ بھی excess ہی ہے لیکن اس کا مطلب spelling different ہے لیکن اس کا meaning بھی different ہے excess ex c ڈبل ایس excess excess کا مطلق ہے زیادتی ziyادتی یعنی کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ بڑھ جانا کسی بھی چیز حد سے زیادہ ہو جانا اس کا sentence بنایا گیا ہے excess of everything is bad ہر چیز کی زیادتی بری ہے یہ بھی پیر آپ کے لئے یاد رکھنا آسان ہے کیونکہ صرف اس کی جو sound ہے وہ same ہے اس کے pronunciation same ہے باقی یہ common بھی ہے اور یہ آسان بھی ہے number 5 adapt adapt مطابق بنانا اپنے آپ کو کسیز کے مطابق ڈھال لینا اس کے ساتھ پیر adapt 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 ماہر تیسرا اس کے ساتھ ورڈ ہے adopt اکھتیار کرنے گود لینا یہ پیر بھی آسان ہے اس کو یاد رکھنا بھی آسان سپیلنگ اگرچہ تھوڑے تھوڑے فرق ہے لیکن پھر بھی یہ آسان ہے adapt مطابق بنانا سلیم has adapted himself to the changed circumstances سلیم نے اپنے آپ کو بدلتے ہوئے حالات کے باہر ہے adopt adopt کا مطلب بتا ہے اختیار کر لینا کوئی بھی عادت اختیار کر لینا یا کوئی بچہ گود لے لینا he adopted an orphan child اس نے ایک یتیم بچہ گود لے لیا یہ آپ کے پانچ پیار آف ورڈز ہو گئے ابھی آج کے لیسن اتنا ہی ہے اس کو چی